گجرے کسے پسند نہیں ہیں ویورز اور میرے لئے گجرے کون لائے یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیویں میرے ساتھ رہنا پڑے گا ویورز اگر آپ کسی نئی چکن بریانی کی ریسپی کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج کی ویڈیویں بن رہی ہے چکن کلیانی بریانی جو کہ بہت ہی یمی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ویڈیو میں بن رہی ہے چکن کلیانی بریانی جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے بہت ہی یونیک سٹائل کے ریسپی اس کو ضرورت رائے کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو میں آگے بہت کچھ ہے ویورز تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلن ٹائم بیس نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ ویلاغ تو ویورز چکن کلیانی بریانی بنانے کی سب سے پہلے جناب میں نے آلو میں تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال کے ان کو بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں دا کہ پروفیشنل سی ہماری بلکل ریسٹرانٹ سٹائل بریانی بنے اور اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا دو میڈیوم سائز کی پیاز لے لی ان کو براؤن کر لیا ہے اور اس میں سے کچھ پیاز میں نے نکال کے سائٹ بے کر لی اور بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں پہ یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جناب اب اس میں میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا گارلک ایڈ کر لیا ہے لیسن ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جناب اس میں میں نے کیا کیا تھا کہ میرے بعد جو چکن تھا تقریباً ہاف کے جی سے تھوڑا سا زیادہ چکن تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور چکن کا اپنے چی سے دھو لینا ہے اور دھو لینے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے جناب ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے پیاس کے ساتھ ہی تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھا سا فرائی ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو جوسز ہوتے ہیں نا جب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تو اندر ہی لوک ہو جائے ہیں اور جو چکن جائے نا وہ ذائقہ دار لگتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کو میں فرائے کر رہی ہم اور تھوڑی göstert و میں فرائے کرد göstہ ہیں تو خیر برن فائی بنٹس تک اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اور فرائے کرنے کے بعد ویورز اس میں میں شان کا بریانی مسالہ ایڈ کر دوں گی جو ویورز میری ویڈیوز شروع سے دیکھ رہے ہیں انہیں باتا کہ مجھے شان کا بریانی مسالہ بہت پر سندگیس کا تیسٹ Justومic ع China بہت ایسیٰ یونک ہوتا ہے تمام ٹیمی ٹیم زیادہ ٹیماتبة یہاں ایک جاپی اپنا پرینی مکملہ تو اپنا ہے ٹیمی اللہ پر آسکر نپو پا مکملہ آل ہے انجوائی کیا تھا کیونکہ ہم نہ کوئی سپائی سے پسند نہیں ہیں اس کے لابے ساتھ سالے چلوئے ہو جناب میں نے کیا کہے تھا کہ آہ پتیلے میں میں نے نمک گرم مصالر ڈال کے چھوڑ دیا تھا تھوڑی تیری کیلئے جیسے جیسے پانی کو بائل آیا تو اس میں میں نے کیا کہے تھا کہ میں نے چاوال ایڈ کر دی تو یہاں بھی ہمارا جو آہ پورما تھا چکن کا وہ ریڈی ہو رہا ہے تقریباً ریڈی ہو چکا آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہاف ڈن ہوا ہے ابھی اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اب وائل آلو جو تھے وہ میں نے ایڈ کر دینے ہے یہاں پہ اور آلو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی در ایک لیے مزید اس کو میں چھوڑوں کے پکنے کے لیے تاکہ اس کا جو آلو کو میں نا جو مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے آہ اگر یہاں پہ اس کے ساتھ میں آلو بائل کرتی ہوں نا تو میرا یہ میسٹڈہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ چکن گل جاتا تو آلو جائے نا وہ گلتے نہیں ہیں تو پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بیوز کہ اگر ہم سائٹ سپرٹ سے آلو بائل کرتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے اور یہاں بھی ہمارا جو پانی تو اس کو بائل آ چکا تھا اور اس میں میں نے کیا کہتا ہے کہ چاول جو پہلے سے میں نے بھگو دھوکے لکھ رکھے ہوئے تھے وہ میں نے یہاں پہ اس میں ایڈ کر دیئے چاولوں کا اپنے اچھی سے دھوکے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سارے چاول میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں وہ بائل ہو رہے ہیں اور اس طرح یہ دیکھیں ہم نے سیلڈ بھی کاٹ لیا ہے اور سلاد جو پیاس کا ہوتا ہے اس کو اگر آپ پانی میں چھوڑ دیں گے تو اس کا جو تکھا بننا نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور پیاس جو اتنا وہ بہت ہی آہ سوفٹ سا رہتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے چاول تھے وہ بائل ہو چکے تھے اس کو میں نے چھلنی میں نکال لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے زردہ رنگ جو ہے فوڈ کلر جو ہے اس کو اور یہاں پہ ریڈی کر لیا ہے اور یہاں چاول جو ہیں وہ ڈالنے سے پہلے میں اس کے پیندے میں نیچے تھوڑا سا آئل ڈال لوں گی اس طرح کیا ہوتا ہے چاول جو ہوتے نتیچے پکتے نہیں ہیں اور کورما جو ہمیں اس میں آپ ایڈ کر دوں گے فرس لیئرنگ میں کر رہی ہوں کورمے کی بریانی کے لیے اور یہ دیکھیں ہماری ڈلیشیس ہاں ہمارا جو کورما ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہوا تھا اور یہ تھوڑا سپائسی ہے تھوڑا سپائسی نہیں ہے بہت زیادہ سپائسی تھا شان کا جو بریانی مسالہ ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ سپائسی ہوتا ہے اگر آپ کم سپائس کھاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ مرچیں کم ایڈ کرنی ہے اور اسی طرح سے ہماری جو فرس لیئر ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں دوسری سیکنڈ لیئر جو وہ ڈال رہی ہوں اور چاول آپ یقین کریں ویورز کے اتنی مہنگائی ہے یہ چاول تقریباً دھائی سو روپے کلو ہیں اور یہ چاول پھر بھی نہیں میرے اکارڈنگ اچھے نہیں تھے بہر حال یہ تھا کہ بریانی کے لئے صحیح تھے چھول جو چاول ہیں تقریباً ساڑھے تین سو روپے کلو ہیں اور میرے پاس جو تھی میں نے وہی ایڈ کر لیا تھے اور یہ دیکھیں ہماری جو اب سیکنڈ لیئر ہے وہ اب میں لگانے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں جو کورما ہمارے پاس بچا ہوا تھا اور اس میں جو آلو بھی تھے وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ ٹائم آ چکا کہ اس نے فوڈ کلر زردہ رنگ ایڈ کیا چاہے اور میں بہت دھون کے کلر لے کے آتی ہوں یالو کلر ہونا چاہیے اورنڈ کلر نہیں ہونا چاہیے اورنڈ کلر سے بریانی کا کلر بہت برا سا لگتا ہے اور ہر کیسے کا نا ہر ریسپی بنانے کا ایک ڈیفرنس سا سٹائل ہوتا ہے اور آپ نے اس چیز کو ریسپی اسی طرح سے بنانا ہوتا ہے جس طرح سے آپ کھانا بسند کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے فالو کریں اور آپ کی گھرورز کو کھائیں اور یہاں پہ میں نے ہری میری ایڈ کر دیا اور یہ بریانی واقعی بہت دا سپائسی بنی تھی اور اس کے بعد جناب یہاں پہ میں نے جو سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا پیاز برون کر کے نکال لیا تھا اب یہاں پہ ہم نے وہ ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ میرے پاس لیمن نہیں تھا اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بریانی کو میں تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دمبے رکھ دیا تھا اور آفٹر پنٹی منٹس یہ دیکھیں ہماری جو بریانی ہے چکن کلیانی بریانی جو وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی یمی اور بہت ہی دلیشیسی بریانی ریڈی ہوئی ہے اور جب بریانی بن رہی ہوتے گھر میں تو ہر طرف بریانی کی خوشبویں اٹھری ہوتی ہیں ویورز اور یہاں پہ دیکھیں جناب ہم نے بریانی کو ڈیش آٹ کر لیا ہے اور ہم بریانی تقریبا کھانے کے لیے ریڈی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو بریانی ہے اس کے ساتھ میں نے پیاز تھوڑا سا لگا رکھ دیا ہے اور یہ تھوڑا سا رائتہ بنا لیا ہے اور ہم اس کو کھانے جا رہے ہیں سرب کرنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جناب تھوڑی سی میں نے سائٹ پہ رکھ کے اس کی ویڈیو بنائی ہے بریانی بریانی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے گر ویڈیو ہم اس کی اس طرح سے نہ بناتے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری بریانی کی جو لک ہے کتنی زبردست سے لگ رہی ہے اور جناب یہاں پہ بریانی کے ساتھ میں نے جو اچار تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے ہمارا رائتہ بھی ہے اور ساتھ میں پیاز دیا ہے بارحال بہت اچھی بریانی بنی تھی اور جناب یہ نیکس دے سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں منی پلانٹ لے کے آئی تھی یہ دو پودے میں اور لے کے آئی تھی یہ جو جو گملہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک اور پلانٹ تھا جو کہ ہورینہ نے خراب کر دیا ہے مروڑ کے وہ تھا تقریباً پنک سے کلر کا نا تھا ایک پلانٹ تھا بہت ہی پیارا تھا لیکن ہورینہ کو منا کرتی رہی ہیں لیکن ہورینہ نے پھر بھی اس کو خراب کر دیا تو یہ جو گملہ تھا بریس میں جو منی پلانٹر اس میں یہ دیکھیں بڑے بڑے پتے لگے ہوئے ہیں نا منی پلانٹ کے اس بوٹل میں تو اس کو میں نے کیا کیا تھا کہ یہ چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہے نا چھوٹا سا کپ جس میں یہ منی پلانٹ لگاوا ہے یہ والا میں نے ٹرانسفر کر دیتے شیشے والی بوٹل میں اور یہ جو گلاس شیشے کی بوٹل ہے اس والا جو پلانٹ تھا میں نے گملے میں لگا دیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ مٹھی جو اس کی میں خدائی کر رہی اور خدائی کرنے کے بعد میں اس میں کیا کروں گی یہ والا جو آہ شیشے کے بوٹل مجھے میرے پاس منی پلانٹ ہوں ہم اس میں لگا دوں گی ویسے منی پلانٹ نا اگر آپ مٹی پر لگائیں تو مجھے کسی نے بتائی کہ بہت اچھے سے گروہ ہوتا ہے تو میں نے اس لیے یہاں پر لگا اور یہ والا وہ پلانٹ ہے اس کے ساتھ میں دوسرا جو لائی تھی وہ ہورین بی بی نے ماشاءاللہ سے خراب کر دیا مروڑ کے یہیں بیٹھ کے نا وہ اپسر بیٹھ کے کھیلتی ہے تو اس کو سنتی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایک کام کر رہی ہیں مجھے بہت حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ ممکر کیا رہی ہیں تو یہ دیکھیں پھر اب وہ جو چھوٹا پلانٹ تھا میں نے نکال لیا تھا اس کو دھولیا تھا اس کے اس ووٹس کو اچھے سے اس کے بعد دوبارہ سے اس بوٹلم سے پانی نکال کے تک ایون ون ویک کے بعد میں پانی نکال لیتی ہوں چینج کر لیتی ہوں اور یہ جو پلانٹ ہے اس میں میں نے لگا دیا تھا اور یہ جب یہ بڑا ہوگا ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی یہ میری کچن کی شیلف پہ ہی رکھا ہوتا ہے یہاں پہ اور گینری سپس سپر کے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو بزرد اچھا لگتا ہے ویسے بھی انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ فریش کرتے ہیں پلانٹ اس طرح ہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اس بوٹل میں لگا دیا اس طریقے سے مجھے بہت شعور ہے کہ مجھے پلانٹ بہت پسند ہیں یہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو ابھی تک نہ اتنا میں نے کیا کہتے ہیں پلانٹ سے بھی اتنے زیادہ نہیں لائے مجھے پس ایلوویرا ہے ابھی یہ منی پلانٹ تک یہ بہت تین چار پودے ہیں اور انشاءاللہ لگاؤں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو یہ منی پلانٹ ہے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہیں پہ رکھا ہوتا ہے یہ نارملی ڈیلی اور میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سیف رکھا جائے اور جناب یہ رہا رات کا ٹائم میں آگے اور یہ گجرے میرے لیے پتہ کون لے کیا بیوز میری بیٹی لے کے آئی تھی گجرے میرے لیے لائبہ اور وہ کہیں باہر گئی تھی اپنی فرینڈز کے ساتھ کھانا کھانے تو ان کی فرینڈ لیے گجرے تو لائبہ نے کہا میں بھی اپنی ماما کے لیے لے لیتی ہوں بارحال تینکس آلوٹ لائبہ پیار دکھانے کے لیے اور یہ جناب ایک اور ڈے ہے میں گھر سے باہر گئی تھی تو جب آپ ٹکن ٹکا کے پاس سے گزرتے ہیں اس کی خوشبویں جو ہوتی ہیں نا روک لیتی ہیں انہوں نے مجھے روک لیا تو پھر میں نے کہا چلیں گھر کے لیے یہاں سے ٹکے بھی لے لیتی ہیں تو یہاں سے میں نے پھر یہاں سے فریش ٹکے بنوا کے گھر کے لیے میں لے گئی تھی اور سم ٹائم تھوڑا سا ٹیسٹ چین کرنا لے گئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ